آیت نمبر ایٹی ایٹ سے نائنٹی تھری تک پھر جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے کہنے لگے اے عزیز ہمیں اور ہماری گھر والوں کو تکلیف مہنچی ہے پر ہم معمولی سرمایہ لائے ہیں پس آپ ہمیں غلے کا پورا پورا پیمانہ بھر دیجئے پر ہم پر صدقہ کیجئے بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے اس نے کہا کیا تم جانتے ہو جب تم نادان تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا انہوں نے کہا کیا واقعی تم یوسف ہو اس نے کہا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے بے شک جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا انہوں نے کہا اللہ کی قسم یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر ترجیح دی ہے اور بے شک ہم ہی خطاکار تھے اس نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں اللہ تمہاری بخشش فرما دے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے میری یہ قمیس لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو وہ دیکھنے لگے گا اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ اب یہ تیسری بار آ رہے ہیں غلہ لینے کے لیے اور بھائیوں کو ڈونڈنے کے لیے فلم ما دخلو علیہی اب پھر عزیز مصر کے پاس آتے ہیں کیونکہ یوسف علیہ السلام اس وقت یہ سارا انتظام سنبھالے ہوئے تھے قالو کہنے لگے یا ایوہ العزیز اے معزز شخص اے عزیز مصر مسنا و اہلنا الدر ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف کا سامنا ہے و جئنا بی بدعات مزدات اور اس دفعہ تو ہم بہت تھوڑے سے پیسے لے کر آئے ہیں ہمارے پاس سب تو سرمایہ بھی نہیں رہا فاؤ فیلن الکیل لیکن تم ہمیں غلہ کم نہیں دینا کیونکہ محسن سمجھتے تھے نا تو یوسف علیہ السلام کے سامنے اتنی آجزی سے بات کر رہے ہیں متصدق علینا اللہ اکبر کہاں آپ پہنچے ہم پر صدقہ کرنا ان اللہ یجزل متصدقین اللہ صدقہ کرنے والوں کو بڑا بدلہ دیتا ہے سبحان اللہ جس کے خلاف سازش کی اور اس کو کونے میں پھینکا وہ آج بادشاہ بنا ہوا ہے اور جو اپنے آپ کو کہتے تھے نحن اصبہ ہم تو ایک جتہ ہیں وہ آج صدقے کے لیے ہاتھ پھیل آ رہے ہیں بری چال چلنا چلنے والے کے خلاف ہی جاتا ہے اس لئے کبھی کسی کے خلاف بری چال نہ چلیں دوسروں پر احسان کریں اچھا کریں لیکن اگر اللہ نے آپ کو کوئی طاقت دی ہے پاور دی ہے کوئی اتھارٹی دی ہے بسائل دیئے ہیں تو لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں انہیں زلیل نہ کریں ان کو تانے نہ دیں ان کو برا نہ سمجھیں کچھ پتہ نہیں وقت ایک سا نہیں رہتا وقت تبدیل ہو جاتا ہے آپ دیکھیں ایک دن بھی کیسے ایک سوری نکلتا ہے پھر اے نروش پہ پہنچتا ہے پھر وہاں پہنچ کر کہاں جاتا ہے نیچے آتا ہے پھر زوال ہوتا ہے ایسے ہی ہماری زندگیوں کا بھی اروج اور زوال ہوتا ہے ایسے ہی ہمارے روز مرہ کے حالات بدل جاتے ہیں یہ جو کچھ اس وقت ہمیں ملا ہوا نا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ہم خود سب اس دنیا سے جانے والے ہیں تو کیا یادیں چھوڑ کے جائیں گے اور کیا اپنے ساتھ آگے لے جائیں گے یہ میٹر کرتا ہے تو بہرحال سبق یہی ملتا ہے کہ اللہ مظلوم کی مدد کرتا ہے چاہے ایک مدت بعد ہی کیوں نہ ہو اگر کوئی بھی آپ پہ ظلم کر رہا ہے نا کسی بھی طرح کا چاہے وہ کوئی شوہر ہے چاہے وہ ماں باپ ہے چاہے وہ کوئی اتھارٹی ہے کوئی بھی تو وہ ظلم ہمیشہ نہیں باقی رہے گا وہ ایک دن ختم ہوگا وہ جلدی بھی وقت آ سکتا ہے اور وہ دیر سے بھی آ سکتا ہے وہ ختم ہوگا اس وقت تک صبر کیجئے دوا کیجئے دعا کیجئے تبکل کیجئے اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے اللہ نے اس مشکل میں ڈالا ہی اس لئے آپ کو ہے تاکہ آپ اللہ کے بن جائیں اللہ کے لئے مخلص ہو جائیں اللہ کے دین کے لئے مخلص ہو جائیں آخرت کو ترجیح دیں آپ سوچیں کہ اگر ہم سب کے لئے دنیای جنت بن جاتی تو ہم میں سے پھر آخرت کی جنت کی کون خواہش رکھتا آخرت کی جنت کی بھی کوئی خواہش نہ رکھتا پھر تو یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جنہوں نے ان کے خلاف اتنی خطرناک چال چلی اور سازشیں کی وہ اب ان کے پاس مانگنے کے لئے آئے کھڑے ہیں کہ ہمیں خاکہ لاحق ہو گیا ہے ہم بڑی تکلیف میں ہیں ہم پہ صدقہ کریں اور پھر اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دے گا یعنی کتنی بیچارگی کا اظہار ہو رہا ہے اب یہ ہے وہ وقت جس کا انتظار کیا تھا یوسف علیہ السلام نے حقیقت بیان کرنے کا وہ راز کھولنے کا کہ جو اب تک راز تھا اتنا خوبصورت سٹائل ہے یہ بتانے کا سوالی انداز ہے کہلنے کہ تمہیں معلوم ہے تمہیں کچھ پتا ہے ما فعل تم بھی یوسف کچھ جانتے ہیں تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا کچھ یاد ہے تمہیں وہ اخی ہے اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا اذ انتم جاہلون جب تم لاعلم تھے جاہل تھے تمہیں پتا نہیں تھا اس لیے تم نے یہ کیا بلیم نہیں کرتے اللہ اکبر تانہ نہیں دیتے یعنی کہا یاد ہے تمہیں کیا کیا تھا تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا نہیں کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا اور اس کے بھائی کے ساتھ جبکہ تم لاعلم تھے تمہیں پتا نہیں تھا یعنی اتنی نرمی ہے کلام میں ایسی خیرخواہی ہے ان کی نصیحت میں یعنی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کتنی تکلیفیں اٹھائیں یوسف علیہ السلام نے باپ سے جدائی بطن سے جدائی کونے میں پھینکے گئے وزیز مصر کے پاس بھک گئے غلامی اختیار کی عورت کے فتنے میں ڈال دیا گیا پھر اس کے بعد جیل میں ڈال دیے گئے کیسی کیسی مشکل سال ہا سال گزر گئے اور جب مجرم سامنے آئے تو اتنے پیار سے بات کی اتنی نرمی سے پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں جو ان سے ناراضگی کا بھی تھوڑا سا اظہار کیا انڈائریکلی تو ان کے لئے عذر بھی ساتھی ڈھونڈ دیا اے زان تم جاہلون تمہیں پتا نہیں تھا نا یعنی بھائیوں کے حسد کینے کو جہالت سے تعبیر کیا کیونکہ جو محسن ہوتا ہے نا وہ دوسروں کی غلطیوں کا عذر تلاش کرتا ہے یہ بات سمجھ نہیں کیا پھر دوراتیوں اور آپ غور کیجئے اس جملے پر جو محسن ہوتا ہے وہ دوسروں کی غلطیوں کا عذر تلاش کرتا ہے کیسے جب مثلا بچے سے کوئی غلطی ہوگی تو وہ اس کی وجہ ڈونڈے گا کہ وجہ کیا بنی کہ اس نے یہ کیا مثلا کوئی شخص آپ پہ چلایا تو آپ کیا کریں گے وجہ تلاش کریں گے وہ یہ چلا کیوں رہا ہے کیوں چلا رہا ہے کیا یہ بھوکا ہے بچے بعض اقت رونا شروع کرتے تھے چلاتے ہیں شور مچاتے چیزیں پٹکتے جو اکل مند ماں ہوتی ہیں وہ فوراں سمجھ جاتی ہے کہ بچہ اس طرح کیوں بیو کر رہا ہے اور وہ وجہ تلاش کر کے بچے خود نہیں بتاتے میں بھوک لگیا وہ ان کا رویہ بتاتا ہے تو ماں فوراں کھانے کا انتظام کرتے ہیں آو میرا بچہ بیٹھو وہ یہ تھوڑی کرتی ہے کہ دو لگائے ایک ادھر سے ایک ادھر سے اور وہ کہے چپ ہو جاؤ وہ وجہ معلوم کر کے اس وجہ کو دور کر دیتی ہے اسی طرح مثلاً آپ کی ساس ہے یا کوئی بزرگ ہے کوئی نانی دادی ہے گھر میں وہ بچارے بزرگ ہوتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں بعض اوقات بچے شور کرتے ہیں تو ان کو ڈانڈ دیتے ہیں اب جو ماں ہے بچوں کی اس کو کیسا لگتا ہے جب ان کی اپنی امی اس کے بچوں کو ڈانڈ دی کیسا لگتا ہے کبھی آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہو کہ آپ کی والدہ آپ کے بچوں کو ڈانڈ رہی ہیں آپ کے بچوں کی شکایت آپ سے کر رہی ہیں آپ کو بہت برا لگتا ہے کیونکہ اپنے بچوں کی کوئی برائی نہیں سننا چاہتا ماں افورنڈ دیفینسیو ہو جاتی ہیں آپ یہ نہ کہیں وہ ایسا نہیں ہے اس کی بجائے کیا سوشنے چاہیے ماں بزرگ ہو چکی ہے اب اس کی اکل بھی کمزور ہے اب وہ بیمار بھی ہے اب وہ تھکی بھی بھی ہے اس کی رات کو نیند نہیں پوری ہوتی وہ دن کو سوتی ہے تم ہو جائے گی لیکن کچھ لوگ غصے میں آ کے پھر کیا کہتے ہیں وہ کون سا دن ہوگا جب امی ہمارے پاس سے جائے گی اللہ اکبر اتنی بڑی سعادت اتنی بڑی نیکی کا موقع کہ انسان ماں بھاپ سے بیزار ہو اس سے بڑی کوئی بدبختی کی بات نہیں ماں کے قدموں تلی جنت ہے ٹھیک ہے وہ بیمار ہے وہ بوڑی ہے وہ چڑچڑی ہے وہ ناراض ہوتی ہے وہ گھر میں فساد ڈلوا دیتی ہے بعض اوقات لیکن وہ ماں ہے پھر بھی ماں ہے اس کے رویے کی اصلاح آپ اس سے پیار محبت توجہ خدمت اس کے ساتھ کریں تاکہ اس کا غصہ غم کم ہو بعض اوقات وہ تھکے وہ ہوتا ہے نیند نہیں پوری ہوتی چڑچڑے ہوتے ہیں چڑچڑے پر میں کچھ سنا دیتے ہیں آپ کو ان باتوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے وجہ تلاش کرنی ہوتی کیوں کر رہے ہیں بچہ رو رہا تو کیوں رو رہا ہے ماں ڈانٹ رہی ہے تو کیوں ڈانٹ رہی ہے شوہر کمود آف ہوا ہے تو وجہ معلوم کریں کیوں آف ہوا ہے ہم وجہ نہیں معلوم کرتے یہاں پر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں بھائیوں کو اس وقت علم نہیں تھا لا علم تھے ناسمجھ تھے یہ ناسمجھی کی باتیں تھیں سبحان اللہ آپ کی ساری زندگی مسئیبت میں پڑ گئی اور آپ دوسرے کو اتنا بڑا بینیفٹ اپ ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ ناسمجھ تھے اس لیے ہو گیا کوئی بات نہیں شیطان نے کیا کوئی بات نہیں یاد رکھئے نرمی خیر لاتی ہے نرمی آپس میں رشتوں کو جوڑتی ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سختی اور اکھڑپن جس چیز میں ہوگا اسے بدنما کر دے گا اور بے شک اللہ بہت نرم خو ہے نرمی کو پسند کرتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے بلا شبہ اہل زمین میں سے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہیں جو ان میں سے نرم مزاج ہیں اور سب سے زیادہ رقت والے ہیں چھوٹی سی بات پر ان کا دل پسید جاتا ہے وہ دوسرے کا غم دکھ نہیں دیکھ سکتے وہ ان کی مدد فورا کرتے ہیں اور پھر یہ کہ لوگوں کے تلخ رویوں کے مقابلے میں نرمی اختیار کرنے سے آگ بجھ جاتی ہے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں چیزیں درست سمت پر چلی جاتی ہیں بنسبت اس کے کہ آپ سختی کے مقابلے میں سختی کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے نرمی کو پسند کرتا ہے نرمی پہ اس قدر عطا کرتا ہے جو سختی ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں دیتا یعنی نرم مزاج انسان وہ کچھ پا لیتا ہے جو سختی کرنے والا نہیں پا سکتا اس اصول کو یاد رکھی یہ میں نہیں بتا رہی آپ کو یہ حدیث بتا رہی ہے اور حدیث جو ہے یہ وحی الہی سے آئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو انہوں نے پھر ہمیں بتایا جو عمل کرے گا وہ خیر ہی خیر پائے گا اور جو اپنی سختی کو دور نہیں کرے گا وہ مسئیبت میں پڑے گا اب بھائیوں کا ریاکشن کیا تھا وہ حیران ہو گئے آپ یوسف ہیں کہنے کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں وہ حاضر اخی اور یہ میرا بھائی بھی ہے صرف اپنے پر فوکس نہیں کروایا ساتھ بھائی کا ذکر کر دیا قَدْمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا یقیناً اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا ہے اور بات یہ ہے اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدِيُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو یقیناً اللہ محسنین کا عجر ضائع نہیں کرتا نیک لوگوں کا عجر اللہ ضائع نہیں کرتا احسان کرنے والوں کا عجر اللہ نہیں مارتا اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے یہاں پر آپ دیکھئے یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ میں اس منصب پر اس اختیار پر اپنی ذہانت کی وجہ سے پہنچا ہوں اپنی قابلیت سے پہنچا ہوں میں سیلف میڈ انسان ہوں میں نے بڑی محنت کی میں نے بڑا برداشت کیا میں نے یہ راہیں بنائی ایسا نہیں کہتے کوئی ڈنگیں نہیں مارتے بلکہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے یہ اپنی عظیم صلاحیتوں کے وجہ سے نہیں حاصل ہو بلکہ یہ مجھ پر کیا ہے اللہ کا فضل ہے اور اپنے فضل میں بھائی کو بھی شامل کر لیتے ہیں ہم سب پہ اللہ کا فضل ہے یاد رکھئے انسان دنیا میں کسی بھی مرتبے پہ پہنچ جائے علم کے عہدوں کے مال کے حسن کے کسی بھی جو بھی نعمتیں دنیا میں ہیں کبھی مغرور نہ ہو لوگوں کو نیچے نہ دیکھیں قدرتی بات ہے نا ایک شخص اوپر چھت پہ کھڑا تو سارے نیچے نظر آئیں گے لیکن وہ تکبر میں مبتلا نہ ہو جتنا بھی اچھا چلا جائے وہ اپنے آپ کو ہمبل ہی رکھے اور اللہ کا فضل یاد کرتا رہے کہ یہ سب کچھ مجھ پہ اللہ نے فضل کیا ونہ آپ دیکھیں کتنے اور لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے اندر ذہانت بھی ہوتی ہے قابلیت ہوتی ہے ڈگنیاں ہوتی ہیں لیکن وہ وہاں نہیں پہنچتے جہاں آپ پہنچ جاتے ہیں تو یہ کس نے فیصلہ کیا کہ آپ کو یہاں پہنچا دیا اور دوسرا وہیں کھڑا ہے یہ اللہ نے فیصلہ کیا یہ اللہ کے کرنے سے ہوا لہٰذا ایسے موقع پر اللہ کا فضل یاد رکھیں اور پھر یہ آیت تو آپ اندر لائن کر لیں اور کہیں لکھ کے گھر میں لگا لیں کہ جو تقویٰ اور صبر اختیار کرے گا اللہ محسنوں کا عجر ضائع نہیں کرے گا ایک طرف اللہ کا ڈر تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور دوسری طرف تکلیف آرے پر صبر کرنا برداشت کر جانا اس کو تو تین صفات یوسف علیہ السلام کے اچھے انجام کا سبب بنی تھی نمبر ایک تقویٰ نمبر دو صبر اور نمبر تین احسان یہ تین دن کے سیشن میں اگر یہ تین لفظ سیکھ لینا زندگی بر کے لئے تو آپ کے لئے کامیابیاں ہی کامیابیاں بلندیاں ہی بلندیاں دنیا کے مسائل بھی حال ہوں گے اور آخرت میں بھی بڑے درجے پائیں گے تقویٰ صبر اور احسان تقویٰ اور صبر حالات کو تبدیل کر دیتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ دنیا میں بھی اجر عطا کرتا ہے تو صورت یوسف میں جتنا کچھ تفصیل سے بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ یہی الفاظ ہے قَالُوہ اَبُّ لِه تَلَّهِ اللہ کی قسم لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ نے یقیناً تمہیں ہم پر ترجیح دیئی ہے وَإِن كُنَّا لَخَاتِئِن and we were wrong اور یقیناً ہم ہی غلط تھے ہم ہی خطاکار تھے اب یہ وقت ہے کہ وہ بھائی اپنی غلطی مان لیتے ہیں یہ ہے ناصل کامیابی کہ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی وہ ایک دن آئے آپ کے پاس اور آپ کو خود سوری کریں یہ نہیں کہ دنڈا لے کے کھڑے کے کرو سوری سوری بولو تو معاف کروں گا نہیں انتظار کریں اور احسان کرتے نہیں ایک دن دوسرا شخص سوری بولے گا یوسف علیہ السلام کا عالی کردار قَالَ لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَا أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ آج تم پر کوئی آر نہیں کوئی تانو تشنی نہیں آج کے بعد میں تمہارے جرم کو کبھی ذکر ہی نہیں کروں گا اللہ تمہیں معاف کر دے اور اللہ کی رحمت کی آدھانی کراتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ غلطی کتنی بھی بڑی ہو جرم کتنا بھی بڑا ہو جب انسان اعتراف کر لیتا ہے مان جاتا ہے کہ میں غلط ہوں سوری آئی وز رونگ چھوٹا سا جملہ ہے اے بڑا مشکل کہنا لیکن اس سے انسان کی عزت بڑھ جاتی اس سے کسی کی شان میں کمی نہیں ہوتی اور کبھی کبھی انسان کو جھگڑا ختم کرنے کے لیے بھی کہنا پڑتا ہے اوکے آئی وز رون چلو لیٹس موو آن آگے چلتے ہیں تو توبہ قبول کرنے کی پہلی دہلیز یہ ہے توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس آ جانا توبہ یوتیوبو کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا پلٹ آنا آپ جا رہے تھے کسی غلط راستے پر آپ کو احساس ہوا کہ آپ غلطی پر ہیں آپ نے کیا کیا رونگ ایگزٹ پھر کیا کرتے ہیں آپ ڈرائیو کرتے ہوئے درخت اور بڑا پیارا پارک ہے چلو چلو چلتے ہیں اندھر ہی چلتے ہیں جہاں آپ نے جانا ہے جہاں آپ کے اپائنٹمنٹ ہے اب تو ایٹی ڈالر چارج ہوں گے دنیا میں بھی اپنا مقصد بھول جانے کا نقصان ہوتا ہے تو آخرت میں بھی آپ کو زندگی میں کوئی اچھے دوست نہیں ملے آپ کو انہوں نے بہکایا آپ ان کے رستے پر چل پڑے آپ نے اللہ کی نافرمانیاں جی بھر کے کی آپ کو احساس ہو گیا نہیں میں ٹھیک نہیں کر رہی میں تو اللہ کو ناراض کر رہی ہوں اب وہی نہیں کھڑے رہنا اور یہ نہیں کہنا یہ موج ملے مجھے ان کی کمپنیوں مزا آتا ہے نہیں آپ نے ہجرت کرنی ہے چھوڑ دینا ہے اللہ کی طرف پلٹ کے آنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے لوگوں سے نہ ڈرہ کریں اللہ سے ڈرہ کریں کیونکہ تقویٰ اللہ کے ڈر کا نام ہے ہم بہت سے کام صرف اس لیے کرتے کہ لوگ خوش ہو جائیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کس سے خوش ہے اپنے لباس کے معاملے میں ہر چیز اپنے رکھ رکھاؤ بات چیت جو بھی خوش کر رہے ہیں تو توبہ کیا ہے واپس آ جانا اب یہ بھائی کیا ہے واپس آگے ہم غلط کر رہے تھے this was our fault اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی یوسف علیہ السلام نے بھی ان کے اطراف کے بعد ان کے لئے دعا کی محسن کون ہوتا ہے جو کسی کے جرم کا تانہ نہیں دیتا ہو کسی کی غلطی کو یاد نہیں کراتا اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے مثلا ہزبن کے ساتھ تو ہم کہاں سے شروع ہوتے ہیں آپ نے شادی کے دن بھی یہی کیا تھا پھر ہنیمون پہ بھی یہی کیا تھا پھر میرا پہلا بچہ پیدا ہوتا تو آپ نے یہی کیا تھا اور پھر فلان دن بھی یہ کیا تھا اور وہ فلان دن بھی یہ کیا تھا پوری لسٹ گنواتے ہیں ایسی رٹ کے رکھی ہوتی ہے کہ کوئی صورت بھی یاد نہ ہو نتیجہ کیا ہوتا ہے کیا دل جڑتے ہیں اس سے یا اس سے پھٹتے ہیں پھٹتے ہیں اور اگر آپ یہ سارا کچھ نامینشن کریں تو کوئی نقصان ہے کوئی نقصان ہے کرنے کا کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں لہٰذا لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں سبرن جمیل حجرن جمیل صفحن جمیل سبرن جمیل کوئی شکوہ نہیں حجرن جمیل ایسے دوسروں سے الگ ہونا کہ دوسروں کو احساس نہ ہو یہ نہیں کہ دل جمیل پھٹک کے جانا کہ جا رہا ہوں میں اور سبرن جمیل ایسے درگزر کرنا کہ منشن ہی نہیں کرنا نہیں کوئی بات نہیں بعض وقت جو لوگ گلٹی ہوتے ہیں وہ خود آ آ کے کہتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ بہت زیادی کی نہیں نہیں آپ اس کو سننا ہی نہ چاہیں کوئی بات نہیں موو ہونا آگے کوئی اور اچھی بات کرتے ہیں چھوڑیے اس کو اس کا تذکرہ کیا کرنا جو ہونا تھا ہو گیا بس گزر گیا نا چلیں آپ نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں آگے دیکھتے ہیں جو لوگ آگے دیکھتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں جو پیچھے مڑمڑ کے دیکھتے ہیں وہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے جو واپس آ جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ماف کر دیتا ہے اور یاد رکھئے جو شخص نادم ہو کے آئے اس کو ملامت نہ کیا کریں کیونکہ ندامت خود ہی ایک سزا ہے اپنے اندر شرمندہ ہونا بھی ایک سزا ہے رگریٹس ہونا بھی ایک سزا ہے انسان کو اپنے گناہ کاٹتے رہتے ہیں کبھی یاد آئے اپنے گناہ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو یاد آتے ہیں پھر وہ توبہ کرتے رہتے ہیں بعض لوگ دین کی طرف آتے ہیں نا قرآن شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے کہاں جہالت میں زندگی گزاری اب تک کیوں نہیں پڑھاتا ہم نے کاش پہلے پڑھ لیتے اور بھی زیادہ اچھے اچھے کام کر لیتے ہمیں کیوں نہ پتا چلا رگریٹس رگریٹس وہ رگریٹس بھی اللہ کو پسند ہیں آپ اپنی ساری ایفٹ کس میں لگا دیں کچھ کرنے پر جو گزر چکا سو گزر چکا وہ نہیں اب ہاتھ آئے گا اب جو باقی رہ گیا اس کو استعمال کر لیں پھر آپ دیکھیں جب آپ کسی سے درگزر کریں تو ساتھ دعا بھی دیں ایسے کیا کیا تھا یوسف علیہ السلام نے معاف کیا اور دعا دی یغفر اللہ لکم اور یاد رکھئے دیس میں آتا ہے فافو یعزکم اللہ دوسروں کو معاف کر دو اللہ تمہاری عزت بڑھا دے گا اللہ تم کو عزت دے گا پھر وہ کیا کہتے ہیں اِذْحَبُو بِقَمِیسِ حَازَا میرا یہ کمیس لے جاؤ اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا وہ دیکھنے لگ جائے گا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ اَجْمَائِنِ اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ یہ وہی کمیس ہے اسی یوسف کی کمیس ہے جس کو جھوٹا خون لگا کر جب یعقوب علیہ السلام کے پاس لائے گیا تو وہ غم میں مبتلا ہو گئے اور یہ یوسف ہی کی کمیس ہے ایک ہی کمیس ہے دو مختلف نتیجے ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو جب اس میں سے پاتے ہیں ہر انسان کے کپڑوں کی خوشبو ہوتی ہر انسان کا کورہ ہوتا ہے تو وہ خوشبو پاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ واقعی دیکھنے لگ جاتے ہیں سبحان اللہ کہانی کا آغاز بھی کمیس سے ہوا اور کہانی کا اختتام بھی کمیس پر ہوا یہ خوشبو اور مسررت سے بری ہوئی تھی کتنا خوبصورت قصہ ہے یہ سورت میں تین بار کمیس کا ذکر ہے دو یہ بار ہوگی اور ایک کرتہ پھٹا تھا یوسف علیہ السلام کا کہاں سے غم آیا وہیں سے خوشی بھی آئی یوسف کی جدائی سے غم ملا اور یوسف کے کرتے سے خوشی ملی بہت بڑا نکتہ ہے اس کے اندر لوگوں سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے نا ان سے آپ کو خوشی بھی ملتی ہے ہم کیا چاہتے ہیں صرف خوشی ملا کرے ان سے ہمیں ان سے ہمیں تکلیف نہ ملے لہٰذا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اگر کسی سے تکلیف پہنچے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس سے باتچیت بند کر دیتے ہیں اس کی زندگی سے نکل جاتے ہیں ڈیورس کا ریٹ کیوں بڑھ گیا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ڈیورس لی لی تو ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی نہیں بھائی مشکلات کو سلجائیں حل کریں کمیونیکیٹ کریں کاؤنسلنگ لیں مسائل کو سمجھیں وجہ معلوم کریں ان کا حل تلاش کریں تو اس سے کیا ہوگا مشکلات ہل ہوگی آسانی ہوگی جہاں سے تکلیف پہنچے نا تھوڑا سا صبر کر لیا کریں یہ نہیں آخری حد تک پہنچے بس آج کے بعد تو میں نے اس کی شکل نہیں دیکھنی نگل جاؤ میرے گھر سے مجھ سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا نہیں صبر صبر اسی سے خوشی ملے گی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا بی بی سے معاملہ کرنے کے معاملے میں ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اسی کے اندر خیر ڈال دے اسی بی بی سے تمہیں ایسی اچھی اولاد ملے کہ تمہاری نسلیں سمر جائیں صبر کرو جلدی فیصلے نہیں کرو پہلے ہی مرلے پر چیز کو کاٹ کے نہیں رکھ دو انتظار کرو وقت بدلے گا وقت بدلنے کا انتظار کرو